اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کوکڈورٹ سٹیچ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی منفرزہ طریقہ ڈوری بنانے کا شیئر کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو یہ دیکھیں یہ جو ڈوری ہم نے جب بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں گولڈ ڈوری چاہیے جو عمومن بزار سے مل جاتی ہے اور ڈیزائننگ وغیرہ میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو گولڈ ڈوری میں نے لے لی ہے اور گولڈ ڈوری کی مدد سے ہی ہم اس کو جو ہے فیبرک کی ڈوری کو ہم بنائیں گے اور اتنی باریک آپ کی فیبرک کی ڈوری بنیں گے جتنی باریک جو ہے وہ گولڈ ڈوری ہم بزار سے خریدتے ہیں تو اس کے لیے مطلب اب ہم اس کو جو ہے وہ فیبرک لیں گے اور فیبرک ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے کہ فیبرک جو ہے اس کو ایسے ہم ترچھا جو مطلب ٹرائنگل سی اس کی بن گئی ہے جس طرح سے ہم ریف فیبرک کٹنگ کرتے ہیں بلکل وہ ہی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ریف فیبرک میں اگر ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو پھر دوری کو سیدھا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو فیبرک کو میں نے فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد اب ہم اسے جو ہے وہ یہاں پہ ہم ایک ایک انچ کی مطلب پٹی جو ہے وہ ہم اس کی کٹ لیں گے اور فیبرک ڈبل فول کیا ہوا ہے ایک انچ یہاں پہ میں نشان لگاؤں گی اور ہم نے ایک انچ پہ اس کو فیبرک کو کٹ لینا ہے اب یہ دو انچ کی ہمارے پاس مطلب ریف فیبرک میں ہمارے پاس یہ پیس آ گیا ہے اور اسے اب ہم سینٹر میں سے اس کی پھر سے کٹنگ کر دیں گے اور ایک انچ کا ہمیں پیس چاہیے مطلب اگر ہم اس طرح کی ڈوری جو بناتے ہیں تو تب ہمیں اس کے لیے ایک انچ یا سوہ انچ کے قریب ہمیں فیبرک چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اور یہ دو پیسز جو ہیں یہ ہمارے پاس ریف فیبرک میں آ جائیں گے اور اس سے ہم گولڈ ڈوری بنائیں گے اب ہمیں اس کی سلائی گھننی ہے تو سلائی گھننے کے لیے اس کا ڈبل پاؤں اس کو ہم اتار دیں گے جو عموماً ہم سلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پائپنگ کے لیے جو ہم سنگل پاؤں استعمال کرتے ہیں اس کی ہم یہاں پہ اس کو ہم فٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اور پھر ہم نے اس کو فیبرک کو لینا ہے اور گولڈ ڈوری کو ہم لیں گے گولڈ ڈوری کی ہم نے اوپر نوٹ لگا لینی ہے تاکہ اس کو فیبرک میں جب ہم اسے سیٹ کریں تو گولڈ ڈوری جو ہے وہ ہماری نکل نہ آئے یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور سیٹ ہم جب اسے کریں گے اور سٹارٹنگ میں ٹانکا جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ نے پکا کر کے لگانا ہے تاکہ ڈوری جو ہے وہ اس میں سے نہ نکلے کیونکہ مین جو کام ہے وہ اس میں ڈوری کا ہی ہے اور اس طرح سے ہم نے ڈوری کے ساتھ ساتھ جیسے ہم پائپنگ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو جو ہے وہ سلائی لگا لینی ہے سلائی ہماری اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب جو سٹارٹنگ میں اس کا فیبرک ہے اس کو ہم کار دیں گے تاکہ ہمارے پاس اس کو سیدھا کرنا جو ہے ڈوری کو فیبرک کو ہم نے جب ہم نے سیدھا کرنا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ ہم اسے سیدھا کر سکیں اور جب ہم عموماً ڈوری بناتے ہیں فیبرک کی تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں سوئی دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طریقے کو اگر آپ فالو کریں گی تو اس کے لیے آپ کو سوئی دھاگے کی ضرورت نہیں پڑے گی مین کام جو ہے وہ اس میں ڈوری کا ہی ہے اور اسی کی ہیلپ سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈوری کو سیدھا کریں گے اور بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو فیبرک کو جو ہے وہ ادھر سے سیٹ کرتے جانا ہے سٹارٹنگ سے اور اس کو ڈوری کو ہم کھینچتے جائیں گے موسیقی یہ ڈوری جو ہے وہ نکل آئی ہے اور بہت باریک جتنی ہم نے بازار سے ہم کھریدتے ہیں گولڈ ڈوری اتنی ہی باریک یہ گولڈ ڈوری جو ہے وہ بنتی ہے فیبرک کی ڈوری اس سے جس طرح کی مرضی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اپنے ڈرسز پہ اور اس کو بنانا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے مطلب سوئی دھاگے کے ساتھ اس کو فیبرک کو سیدھا کرنا سوئی کو انزرٹ کرنا اتنے باریک سی سلائی میں سے تو وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری اتنی باریک جتنی ہماری یہ گولڈ ڈوری ہم نے بازار سے خریدی ہے اسنی ہی ہماری فیبرک کی ڈوری جو ہے وہ بنی ہے تو آپ اس طریقے کو فالو کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو وزرڈ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ